اب میں گزارش کروں گا آلی جناب مولانا علی رضوان صاحب سے اب جلسہ اپنے اختتام کی منزلوں پر ہے اس کے بعد ماتم ہوگا آلی جناب مولانا علی رضوان صاحب آئیں حضرات بہت دیر سے پروگرام چل رہا ہے بہت سے مقررین علماء آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں مجھے کوئی نئی بات نہیں کہنی ہے صرف ایک بات اور اسی ایک بات پر اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا دنیا کی ہر قوم اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اگر زندگی میں کسی سے اختلاف بھی ہو تو مرنے کے بعد اس کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو مرنے والے کے بعد مرنے والے کے قبر یا اس کی سمادھی کی بے حرمتی اور بے عزتی کی اجازت دیتا ہو ہمارا ہندوستان ایک محضب ملک ہے ہمارے جلسے میں صرف ہمارے شیعہ بھائی ہی نہیں غیر شیعہ اور غیر مسلم حضاد بھی موجود ہیں میں خاص طور پر ان کو متوجہ کر کے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا احتجاج کس لیے ہے ہمارے ملک کے مہا پرش بزرگ ہستی مہاتمہ گاندی کی پڑھ لیتی تھی جب بھی آتی ہے ان کی سمادھی پہ جانے کے بعد لوگ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ ہندوستان کے ایک محترم ہستی تھے ہندوستان کے لیے ایک محترم ذات تھے ہندوستان کے قابل احترام شخصیت تھے تو اگر کسی ایک ملک کے قابل احترام شخصیت کے مزار پر اور سمادھی پہ جا کر اسے خراج عقیدت پیش کیے جاتا ہے تو ہمارا وہ رسول جو کائنات کے لیے آیا تھا عالمین کے لیے آیا تھا جس کی بیٹی اس کی رسالت کا ایک جزت تھی جس کی بیٹی اس کی تبلیغ کا ایک جزت تھی دنیا کا کون سا مذہب ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس کی شہادت اور اس کی موت کے بعد اس کی قبر کو مسمار کر دیا جائے ہمارا یہ احتجاد صرف اس لیے نہیں کہ ہم سیاں ہیں ہمارا یہ احتجاد صرف اس لیے نہیں کہ ہم رسول اور عالی رسول کو ماننے والے ہیں یہ انسانیت کا قانون ہے کسی مذہب میں کسی مرنے والے کی قبر اور سمادھی کی توہین کی اجازت نہیں دی جاتی ہماری شہزادی کی قبر کی توہین کی گئی ہے ہماری شہزادی کے قبر کوئی بے عزتی کی گئی ہے ہماری شہزادی کے فرزندوں کے قبر کی بے عزتی ہوئی ہے ان کے روزوں کو گرایا گیا ہے اس لیے ہم گرانے والوں کے خلاف مزاروں کو ڈھانے والوں کے خلاف صدا احتجاج بلند کرتے ہیں میں جب سے اس جلسے میں شریک ہوا ہوں برابر دیکھ رہا ہوں آل سعود مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں مگر میرے بھائیو میں تم سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہمارے مذہب میں سر تبرہ نہیں ہے ہمارے مذہب میں تولہ بھی ہے پہلے تولہ کا اظہار کرو اور اس کے بعد تبرہ کا اظہار میں ابھی آواز دوں گا اور آپ سب ہماری آواز پر زندہ آباد کا پہلے نعرہ لگائیں گے آلِ رسول زندہ آباد آلِ رسول زندہ آباد آلِ رسول زندہ آباد یہ تھا ہمارا تولہ جس کا اظہار ہم نے اس نعرے کے ذریعے کیا مگر کسی شاہر نے کہ اچھا شیر کہا ہے اللہ کہہ رہا ہے تولہ نہیں قبول اللہ کہہ رہا ہے تولہ نہیں قبول زہرہ کے دشمنوں پہ تبرہ کیے بغیر تولہ کیا اظہار آپ کر چکے اب تبرے کی باری ہے ابھی میں نے نعرہ لگایا آپ نے زندہ آباد کہا اب میں نعرہ لگاؤں گا آپ مردہ آباد کہیں گے مگر ایسے نہیں کہ یہ لگے کہ آپ مردہ کھنے ہیں ایسے نعرہ لگائیے کہ لگے کہ ہاں آپ زندہ کھنے ہیں آپ اپنی زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیجئے پورے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے سینے کی پوری طاقت کا استعمال کر کے اپنے پورے جذبے کا اظہار کرتے ہوئے مردہ بات کا نعرہ لگائیے آل سعود آل سعود آل سعود سعودی حکومت سعودی حکومت سعودی حکومت شہباز میرے بھائیوں شہباز میرے بزرگوں شہباز میرے نوجوانوں انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب یہ ظالم حکومت بھی ختم ہوگی ارے یہ سعودی حکومت کیا ہے یہ تو چھوٹا سا پلہ ہے اس کا باپ جب یزید نہ رہا یزید کی حکومت نہ رہی تو یہ سعودی حکومت کیا رہے گی اور اگر کچھ دن یہ رہ گئی ہے حکومت تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے ان کے باپ عبلیس کو بھی محلت دی تھی انہیں بھی کچھ محلت ملی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ محلت تمام ہوگی اور وہ وقت قریب ہے کہ جب زہرہ کا بیٹ آئے گا جس کی تلوار ان کے گلوں کو کٹنے کے لئے بے خرار ہے انشاءاللہ بہت جل وہ وقت آئے گا جب یہ ظالم بھی ختم ہوں گے ان کی ظالم حکومت بھی ختم ہوگی اور ہماری شہزادی کا روضہ ضرور ضرور بنے گا انشاءاللہ آلِ رسول زندہ